سو فرنس جب سے میں نے یہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے اور مست چار سال ہو گئے مجھ کو جب سے لے کر اب تک میں نے جہاں جہاں بھی انویس کیا ہے جن جن پلاتفارم میں انویس کیا ہے ان کے بارے میں ویڈیو ضرور بنائی ہیں اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میں ویڈیوز بناتا ہوں کسی بھی پلاتفارم کے بارے میں تو اس کے بارے میں مجھے بہت کچھ لرن کرنا پڑتا ہے پلس یہ کہ جب میں ویڈیو بنا کے اپلوٹ کرتا ہوں تو مجھے اس کے بارے میں فیڈبیک آتی ہے کوسٹنز آتے ہیں اس کے بعد مجھ کو خود دوبارہ سے اس کو ریسرچ کرنا پڑتا ہے اور دوبارہ اس کی ایک ریسپونسف ویڈیو بھی میں بناتا ہوں اسی طرح سے میری لرننگ بہت اچھی ہوئی ہے پچھلے چار سال کے اندر جب بھی میں نے کسی نئے پلاتفارم کو یوز کیا ہے اس کے بارے میں ویڈیوز بنائی ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کمنٹ کیا ہیں اور اس کے بارے میں مجھ کو فیڈبیک آئی ہیں آج اس پلاتفارم کی بات کروں گا وہ اسٹیک کا پلاتفارم ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے بہت ساری ویڈیوز بنائی میا ہے اس کے اندر ایک دفرنٹ سا ایک کام ہوا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا میں دو سال سے almost اسٹیک میں انویسٹ کر رہا ہوں اور ہمیشہ میرا جو پرسپیکٹیب ہوتا تھا وہ لانگ ترم ہوتا تھا میں پچھلی ساری ویڈیوز میں میں نے ہمیشہ بولا ہے کہ آپ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو لیں میرا اپنا پرسپیکٹیو اٹ لیسٹ فور تو فائی ویئرز ہوتا تھا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے مجھے جو بھی میں انویسٹ کرتا ہوں وہ اسی لیول کے لیے میں انویسٹ کرتا ہوں یعنی کہ اٹ لیسٹ مجھ کو پانچ سال کا ہورائزن چاہیے تاکہ مجھ کو تھوڑا سا گروت نظر آسکے تھوڑا بہت منتلی ریونیو آسکے اور اس کے بعد جب ایگزٹ ہو کوئی پروپرٹی تو اس میں مجھے زیادہ بینفٹ ہو سکے آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ایگزٹ کی ہے کیونکہ سٹیک نے ایک ریسنٹ میری جو پورٹفولیو میں پانچ پروپرٹیز تھی ان میں سے ایک میں ایگزٹ ہوا تھا اور اس ایگزٹ کی سٹوری ہے تھرٹین پسند کے قریب کا اس میں پروفٹ ملائے تو میں نے کہا اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کی جائے کیونکہ جب بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اس میں ہمیشہ رینٹل کی بات کی ہے اور رینٹل میرا almost 4% کے قریب رینٹل مجھ کو ملتا تھا اور اس پہ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کو یہ 4% زیادہ نہیں ہے اچھا 4% واقعی بہت زیادہ تو نہیں ہے کیونکہ دبائی کی کسی بھی پروپرٹی میں آپ انویس کریں گے تو آپ کو ہوپلی let's say 5%, 6%, 7% تک بھی مل سکتا ہے even کچھ cases میں 8% تک بھی ملتا ہے لیکن considering کہ stake کے اندر جب بھی آپ انویس کرتے ہیں یہ passive investment ہوتی ہے completely passive اس کے اندر آپ جب بھی let's say normal properties میں انویس کرتے ہیں تو آپ کو tenants کے issues سے اور multiple different اس طرح کے problems سے face کرنا پڑتا ہے جبکہ stake میں جب بھی آپ انویس کرتے ہیں تو اس طرح کے کوئی issues نہیں face کرنے پڑتے ہیں کیونکہ وہ سارا کا سارا جو stake کی management ہے وہ خود کر رہی ہوتی ہے تھوڑا سا پہلے میں اپنے بارے میں بتا دوں میں دبائی بیز ہوں میں personal finance کے اوپر productivity کے اوپر youtube پر ویڈیوز بناتا ہوں different قسم کی اور niches کو بھی میں نے touch کیا ہے podcast بھی کرتا ہوں تو اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس چینل کے اوپر اور ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو please do subscribe and میرا ایک newsletter بھی ہے اس کو بھی please subscribe کر دیئے اگر link میں نے description میں ڈالا ہوئے ہے اچھا تو stake کے بارے میں تھوڑا سا explain کر دوں stake جو ہے crowdfunding کا platform ہے basically آپ اپنے تھوڑے سے پیسے ڈالتے ہیں اس کے اندر اور آپ جو بھی property آپ کو نظر آتی ہے جو listed down ہوتی ہے اس property کو آپ buy کر سکتے ہیں اس کے اندر کچھ part buy کر سکتے ہیں let's say اگر کوئی property دبائی کے اندر آپ کو ایک million dirhams کی نظر آ رہی ہے اس ایک million dirhams کی property کے لیے اگر آپ کو invest کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو یا تو cash 1 million dirhams pay کرنا ہوگا اگر off plan property لے رہے ہیں تو آپ کو 20% down payment 25-30% down payment کرنی ہوگی پھر اس کا monthly installment چلیں گی یا پھر آپ اس کو mortgage کر سکتے ہیں bank کے تھوڑ اور bank کے تھوڑ جب mortgage کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی 20-25% کے قریب آپ کو down payment چاہیے اور اس کے بعد آپ اپنی investment carry on کر سکتے ہیں bank کو pay کر سکتے ہیں جبکہ stake کے case کے اندر اگر آپ نے 1 million dirhams کی property لینی ہے تو آپ کو bank کے چکر میں نہیں جانا آپ کے بعد جتنے بھی پیسے ہیں وہ آپ invest کر سکتے ہیں جو بھی property آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اس کے اندر invest کر سکتے ہیں آپ کو monthly rental مل سکتا ہے آپ کو price appreciation مل سکتی ہے again this is an investment اور ہر investment میں risks ہوتے ہیں اپنے risk profile کو دیکھ کے آپ کو invest کرنا چاہیے میں جب بھی invest کرتا ہوں as I said before میں ہمیشہ long term investment کرتا ہوں جس کے اندر مجھ کو 4-5 years کا horizon نظر آتا ہے جب ہی میں کسی چیز میں بھی invest کرتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں کسی چیز میں بھی invest کروں گا جب آپ کو میں تھوڑا سا explain کروں گا کہ جو exit ہوا ہے اس property میں وہ صرف اور صرف سترہ اٹھارہ مہینے کے اندر exit ہو گیا تھا so میں stake کی آپ کی بات کروں تو stake کی اپ میں ابھی کھولتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ stake کی اپ کس طرح کی لگتی ہے یہ مجھ سے اس وقت مانگ رہا ہے میرا OTP اس نے OTP میرے پاس آ گیا سبمیٹ کیا میں نے OTP اور اب میں جب اس میں لاغن کروں گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ میرا کیا پورٹفولیو ہے اور کیا status ہے یہ add an authentication اپ میں ابھی نہیں کرنا چاہتا ابھی recently انہوں نے add کیا ہے تو یہ میں آپ کو wallet دکھا دوں wallet میں اس طرح سے اس وقت میرے پاس 0.75 درم پڑے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے میں نے کچھ پیسے نکلوائے تھے اس میں اس کے بارے میں ابھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں یہ چار properties ہیں جو ابھی رہ گئی ہیں اس کے علاوہ اگر میں دکھاؤں آپ کو تو یہاں پر آپ کو available property نظر آ رہی ہیں اگر آپ کو property کوئی لینی ہے تو آپ کو پیسے بھی نظر آ رہے ہیں ان کے کتنے کی properties ہیں اور اس میں funding کا جو status ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں جو total returns ہیں جو forecasted total returns ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں 5 years کے and so on and so forth اور کافی زیادہ اس کے اندر details نظر آ رہی ہیں funded properties 273 funded properties ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی جس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کون کونسی اس وقت ان کے portfolio کے اندر properties ہیں بائی دوئے ایک سے دو مہینے پہلے جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں I think 200 properties تھی 73 properties آڈ ہوئی ہیں I think 2 سے 3 مہینے کے اندر if I'm not wrong مجھے please کمنٹ میں کر کے بتائیں اگر کسی نے اس کو track کیا ہوئے لیکن میرے خیال سے دو مہینے پہلے جب میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں 200 properties تھی اب exited properties پہ پہلے میں جانے سے پہلے میں wallet میں دوبارہ آتا ہوں اس میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو transactions ہوتی ہیں یہاں پر یہ اس طرح سے نظر آتی ہیں یہ چار properties یہاں نظر آ رہی ہیں 1, 2, 3 and this fourth these are the four properties جو میرے account میں اس وقت موجود ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو rentals ہیں monthly وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں 26 September کو سارے کے سارے rentals ملے تھے 38 September کو مجھ کو ایک exit کے payment ہوئی تھی اچھا اس کے اندر my portfolio کے اندر میں جاؤں گا تو اس کے اندر جو portfolio کی value ہے میں نے invested لیکن یہ اب approximately جو value یہاں پر انہوں نے بتائی ہے کہ approximately جتنی بھی آپ کی property prices بڑھ گئی ہیں اس کے حساب سے یہ value ہے all time returns یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور rent for September total rental income total appreciation یہ total appreciation جو ہے یہ approximated ہے it's not 100% correct اور اچھا خیر یہ چیزیں ہو گئیں اور اس کے بعد اب میں دوبارہ سے آتا ہوں properties کے اندر اور اس میں exit properties میں جاتے ہیں اب جب exited properties میں جائیں گے تو اس میں آپ کو نظر آگی جو سب سے پہلی property ہے یہ والی property ہے جو exit ہوئی تھی جس میں مجھے 13 point something percent کا return ملا تھا to be exact that was actually 13.06% اگر میں اس کا analyze return نکالوں گا تو something around 9% بنے گا جو میں نے calculate بھی کر لیا تھا اپنے پاس سے کیونکہ یہ تو values stake مجھے بتا رہا تھا لیکن جب میں اس کو exactly اپنی calculation میں لے کر آیا اور میں نے کون کون سے let's say month سے start کی کتنے کتنا مجھے rental ملا اس کا every month اور اس کے بعد جو end میں august میں مجھے final اس کا payment ہوئی august یا سپٹیمبر میں جو final payment ہوئی تھی اس کے بعد جو میری total rental return نکل رہا تھا sorry جو analyze return نکل رہا تھا وہ almost 9.0 something return تھا ان کی calculation کے حساب سے جو 5 years کے اندر نظر آرہا تھا وہ projection کس طرح کی تھی اور یہ holiday home کے اوپر بائدہ بھی property اس کے اندر آپ کو جب بھی exit ہوتی ہے کوئی property تو آپ کو option ملتا ہے کہ آپ کو exit کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس پر vote دے سکتے ہیں اور 75% اگر voting ہوتی ہے تو یہ اس کو agree کر لیتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں نے اس کے اندر اس کو exit کرنے کو prefer کیا تھا تو اس time پر یہ اس کا exit ہو گیا تھا اچھا اس میں ایک بڑا interesting document تھا جو اس میں میں نے دیکھا تھا اس property کی sale کے حساب سے I don't know if it helps you in any way تو وہ property کا جو document تھا وہ میں لگا بھی دوں گا یہاں پر screen کے اوپر آپ کو نظر بھی آیا گا جس میں ownership transfer date سے لے کر جو جو expense ہوئے تھے جتنا بھی fees تھی اس کی related اور جتنے بھی اس میں rental ملا تھا جتنے بھی اس کی SPB کی جتنی بھی fees تھی related وہ ساری fees اس کے اندر نظر آ رہی تھی اور اس کے بعد جو total rental ROI بن رہا تھا وہ 9.09% کے قریب بن رہا تھا 13.09% total ROI بن رہا تھا holding period 17 months کا تھا یہ 17 months کا period stake کے ساتھ سے میرے ساتھ سے almost 18 months کا تھا کیونکہ میں نے ایک مہینے پہلے اس کے اندر جب pay کر دیا تھا اس کو اس کے بعد سے لے کر میری payment پہلے جا چکی تھی زائد سے بات جب آپ pay کرتے ہیں اس کے بعد property acquire ہوتی ہے یہ اسی طرح سے crowdfunded properties جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے acquire ہوتی ہیں اور stake کے اندر اگر کسی کو بھی invest کرنا ہے تو میرا referral code نیچے دیا ہوئے description کے اندر اس کو آپ use کرتے ہوئے اگر آپ اپنا account کھولتے ہیں transaction کرتے ہیں تو آپ کو 200 dirhams کا referral bonus مل سکتا ہے link میں نے description میں دیا ہوئے do check that out now a verdict اگر مجھے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کا کیا verdict ہے تو پچھلے 17 مہینے 18 مہینے کے اندر جو میں نے investment کی اگر مجھے annualized return اس کا 9 point something percent مل رہا ہے without doing any major activity تو ٹھیک ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کے اندر دبائی کی properties ویسی appreciate کر رہی تھیں لیکن میرے پاس دبائی کی properties میں exposure لینے کا طریقہ جو اگر میرے پاس کم پیسے ہیں تو اس کے اندر یہی بیس طریقہ تھا اس کے علاوہ کوئی اور option نہیں تھا اگر آپ fixed income کی بھی بات کریں تو fixed income کے اندر بھی اس level کے returns آپ کو کسی کہیں بھی نہیں مل رہے تھے even پاکستان کے اندر جو روشن digital account ہے اس میں بھی 9% کا return 9 plus percent کا return even after tax نہیں مل رہا تھا یہاں پر کوئی tax ہی نہیں یہاں پر تو کوئی dividend پر کوئی tax ہے نہ رنٹل پر کوئی tax ہے نہ یہاں پر کوئی capital appreciation کے اوپر tax ہے تو کسی چیز پر کوئی tax نہیں ہے یہ چیز 9% سے 10% پر بھی جا سکتی تھی 8% پر بھی آسکتی تھی تو کہیں بھی جا سکتی تو میرے لیے یہ value it's not bad کیونکہ passive income کے اندر سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ passive income کم ہے اور اس کے اندر آپ نے actively کوئی major کام نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ آپ نے پیسے invest کیا ہے تو اگر آپ کوئی ریٹن مل رہا ہے تو میرے بیزن تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے یہ property exit 17-18 months میں ہو گئی تھی ہر ایک نہیں ہوتی اور یہ expect بھی نہیں کرنا چاہیے کہ 17-18 months کے اندر آپ کی property exit ہو جائے بہت سارے لوگ exit window کے time پر desperately sell کرنے لگے ہو ہوتے ہیں جو میں ہمیشہ بنا کرتا ہوں کہ exit window جب کھلتی ہے stake کی اس time پر میں تو دوری رہتا ہوں اس سے کیونکہ لوگ آپ کی مجبوری پلاتفارم ہے جس کے تو آپ invest کر سکتے ہیں یہاں پر اس پلاتفارم کی لنک لگا دیئے پلیز مجھے بتائی گا تھانکس ہو چند وڈیو با بائی